موسیقی امبر پیٹ یا کانہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے پہنچنے والے مسلم نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا درزگاہ جہاد و شہادت ڈی جے ایس نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپیل کی تھی کہ ادوار کو نماز زہر کی ادائیگی کے لیے قصر تعداد میں امبر پیٹ میں شہید ہونے والی مسجد یا کانہ پہنچ کر اپنا احتجاج درج کروائیں اس کے پیش نظر پولیس گزشتہ دو دن سے چوکس ہو گئی تھی اور ٹاسک فورس عملے نے صبح کی اولین ساتوں میں صدر ڈی جے ایس ایم ای ماجید شیخ صیف اللہ قالد فرزن مرہوم شیخ محبوب علی سگرٹری ڈی جے ایس اور صدر وحدد سلامی مولانا محمد نصیر الدین کو پولیس نے احتیاطی طور پر گرفتار کر لیا تھا صبح سے ہی امبر پیٹ میں حالات ہلکے سے کشیدہ تھے جس کے پیش نظر انٹیلیجنس ایجنسیوں نے اس علاقے پر کڑی نظر رکھی تھی اور سی سی ٹی وی کیمروں سے بھی کمانڈ کنٹرول کے ذریعے کڑی نظر رکھی جا رہی تھی پولیس نے امبر پیٹ علاقے میں آٹھ چیک پوسٹ خائم کیے تھے تاکہ یقانہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے پہنچنے والے نوجوانوں کو روکا جا سکے لیکن اس کے باوجود بھی کئی نوجوان درگاہ حضرت صدی امبر میان صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ امبر پیٹ میں جمع ہو گئے اور مسجد یقانہ کے سمت بڑھنے لگے تھے کہ پولیس نے انہیں گرفتار کر کے عثمانیہ یونیورسٹی پولیس سٹیشن منتقل کر دیا پولیس نے مسجد یقانہ اور امبر پیٹ کے اطراف اقناف علاقوں میں بھاری پولیس فورس تائنات کر دی تھی اور گاندھی کا پتلا اور چھے نمبر اوٹ امبر پیٹ پر ٹرافک کا رخ مور دیا گیا تھا اور پولیس نے راستوں پر خاردار تار اور بیرگیٹس نسب کر دیے تھے گوشہ محل حلقے کے بی جے پی رکن اسمبلی ٹی راجہ سنگھ نے سوشل میڈیا کے سریعے ہندو نوجوانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ڈی جے ایس کے چلو امبر بیٹ مسجد پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے سرگرم ہو جائیں اور اس کی مخالفت کریں اس موقع پر بی جے پی لیڈر آلی جتندر اور بی جے وائی ایم کے سٹی پریسیڈنٹ وینے کی قیادت میں امبر بیٹ یقانہ مسجد کے قریب پہنچنے والے تقریباً پچیس ہندو نوجوانوں کو پولیس نے اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ مسجد کے سمت بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے صدر وحدت اسلامی مولانا نصیر الدین نے مسجد اجال شاہ رحمت اللہ علیہ میں اپنے بیان کے بعد مسلم نوجوانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ کا ستداد میں یقانہ مسجد امبر پیٹ پہنچ کر زہر کی نماز ادا کریں اس اپیل کے بعد پولیس ان کی رہائش کا واقعہ سیدہ بات جیون یا جنگ کالونی میں فورس کو متعین کر دیا تھا اور وہ مکان سے باہر نکلتے ہی انہیں گرفتار کر لیا مولانا نصیر الدین کو گرفتاری کے فوری بعد پنچہ گھٹا پولس اسٹیشن منتقل کیا گیا جیچمسی حکام نے حالیہ دنوں روڈ کی توسے کے دوران امبر پیٹ یقانہ مسجد کو شہید کر دیا تھا جس کے بعد مسلم طبقے میں شدید ناراض کی پیدا ہو گئی تھی اور گزشتہ اتوار کو شرپسند اناسن نے یقانہ مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے پہنچنے والے نوجوانوں پر سنگ بارکی تھی جس میں پانچ نوجوان زخمی ہو گئے تھے واضح رہے کہ اس واقعے کے بعد پولس نے مسجد کی حد بندی کر دی ہے اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے پولس پیکٹس کو بھی یہاں پر متائن کر دیا کیا ہے موسیقی 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 موسیقی